موسیقی دیٹرمننگ ڈی آرڈر آف ریاکشن یوزنگ ہاف لائف میتڈ لاسٹ ٹائم ہم نے ہاف لائف پیریٹ ہاف لائف پیریٹ کے بارے میں بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کو ٹی ہاف سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ وہ ٹائم ہے جس کے اندر جو ریاکٹنٹس ہیں ان کی کنسٹریشن بلکل ون ہاف رہ جاتی ہے ٹھیک ہے اور ہاف لائف پیریٹ کے لئے میں نے آپ کو ایک فارمولا ڈی رائف کروایا تھا لاسٹ ٹائم جو کہ یہ تھا کہ آپ مائنس ٹائمز اینی ٹائم انٹو نیچرل لاغ آف ٹو ڈیوائیڈڈ بائی نیچرل لاغ آف کنسٹریشن ایڈ دائٹ ٹائم ٹی ڈیوائیڈ بائی کنسٹریشن ایڈ ٹائم زیرو یعنی انیشل کنسٹریشن تو آپ اس طریقے سے ہاف لائف پیریٹ کسی بھی فارمولا ریاکشن کا بتا سکتے ہو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ آپ کو اگر آپ نے ٹین مولر سلوشن لیا ہے یعنی ٹیل مول پر ڈی ایم کیوپ سلوشن لیا ہے تو اب آپ نے ریاکشن اگر بہت سلو ہے فار ایکزمپل رسٹنگ کا ریاکشن آپ چیک کر رہے ہو اب آپ کو بتا ہے کہ رسٹ لگنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اب اگر آپ نے ٹین مولر سلوشن لیا ہے اور ہاف لائف آپ نے ڈیٹرمنن کرنی ہے تو ہاف لائف تو وہ ٹائم ہے کہ جب کنسٹریشن بلکل فائف مول پر ڈی ایم کیو بچ جب سوری میں نے ففٹی لگ دیئے تو اب آپ کے خیال میں کیا آپ ویٹ کرتے رہو گے کہ جب تک یہ ٹین سے فائف نہیں ہو جاتا اس وقت تک کے لئے جتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے اس کو آپ ہاف لائف بکا ہوگے نہیں اب اتنا ٹائم آپ بیٹھے ریاکشن کو دیکھتے تو نہیں رہو گے آپ کیا اگر ہوگے کہ آپ کو انیشل کنسٹریشن تو پتا ہے نا یعنی آپ کو یہ چیز پتا ہے جو چیزیں پتا ہے میں ان کو ہائلائٹ کرتا جاتا ہوں یہ انیشل کنسٹریشن کنسٹریشن انیشلی یہ آپ کو پتا ہے اور آپ کسی بھی ٹائم پر کنسٹریشن چیک کر لو فور ایکسیم پر ایک منٹ آپ کنسٹریشن کی ویلیو چیک کر لو کیسے چیک کر لوگے کنسٹریشن اس کے لئے آپ کو میں نے پچھلے لیکچرز کے اندر فیزیکل میتھڑ سمجھائے تھے یہ چیکٹر خاصی چیزیں آپس میں پتا ہے لنک دیں دیکھو فیزیکل میتھڑ کے اندر میں آپ کو سپیکٹرومیٹرک میتھڑ تھا ٹھیک ہے ریفریکٹرومیٹرک میتھڑ تھا الیکٹرکلی کنڈکٹنس والا میتھڑ تھا اس کے علاوہ پولرائز لائٹ کی جو ہوتی ہے روٹیشن اس کے تھوڑ ہم کر سکتے ہیں در آر مینی میتھڑز اگین آپ فیزیکلی کوئی بھی میتھڑ یوز کر لو یا ایون آپ کو ایک کیمیکل میتھڑ بھی میں نے سکھایا تھا آپ کنسٹریشن پتا کر لو کسی بھی ایک ٹائم پہ اب یہ والا ٹائم بھی آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے یہ میں آگین ہائلائٹ کر دیتا ہوں آپ کو ٹی کی ویلیو پتا ہے نیچر لگ آف ٹو تو ایسی ہی کانسٹنٹ ہوتا ہے ماں ایسی بھی ایک کانسٹنٹ ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ چیز جو ہے یہ آپ نے فینکلی اس مہنید سے پتا کر لی کیونکہ ایت اینی ٹائم اس کنسٹریشن اینی ٹائم اور یہ اُسی ٹائم پہ آپ نے لینی ہے جو اوپر آپ نے ٹائم ڈیوسم کی ہے یہاں پہ اور نیچر لگ کیلک آہر سے لے سکتے ہو so basically you can determine the half life period of any reaction even اگر وہ بہت سلو reaction ہے آپ اس کا half life period اس طریقے سے پتا کر سکتے ہو let's suppose آپ کو half life period پتا چل گیا اب half life سے there is a method کہ ہم اس کا order پتا سکتے ہیں reaction کا کیسے بھلا very simple half life کے لیے جو last lecture میں نے conclude کیا تھا وہ اس بات پہ کیا تھا کہ جو کسی بھی reaction کا half life ہے اس کے order کا اس پہ بڑا گہرا relation ہے ان کا آپس میں کہ اگر half جو order ہے وہ n ہے تو half life period جو ہوتا ہے وہ directly proportional ہوتا ہے 1 divided by initial concentration raised to power n minus 1 کے ٹھیک ہے یہ conclusion ہم نے last time نکال آتا اور یہ اگر n کی value آپ 0 لو تو کیا ہوگا یہ 0 minus 1 تو یہ a کی پار plus 1 بن جائے گا overall 0th order reaction کے لیے کیا ہوگا کہ n کی value of 1 put کرو 0 put کرو تو یہ minus 1 ہو جائے گا اور آپ کے پاس half life period directly proportional to a آ جائے گا first order reaction کے لیے اگر آپ بات کرو n کی value 1 use کرو تو a to power 0 ہو جائے گا تو آپ کہو گے half life period does not depend on depend on a یعنی a to power 0 کا مطلب 1 ہو گیا half life is directly proportional to 1 آ جائے گا second order کے لیے کیا ہوتا ہے کہ half life جو ہوتی ہے آپ n کی جگہ 2 put کرو تو 2 minus 1 is 1 تو half life is directly proportional to 1 by a یعنی inversely proportional to initial concentration اور third order کے لیے کیا ہوتا ہے کہ half life period is directly proportional to 1 by a to power 3 minus 1 یعنی a squared ٹھیک ہے سوچو ان کے بارے میں یہ پتا کیا رہا ہے یعنی جتنی زیادہ آپ initial concentration لوگے half life اتنی زیادہ ہوگی اگر 0th order reaction ہے اور اگر second order reaction ہے تو جتنا زیادہ آپ start میں reactant لوگے اتنی half life کم ہوگی یعنی اس case میں very fast reaction ہو جائے گا half life کم ہونے کا مطلب ہے یعنی بہت تیز تیز reaction ہو رہا ہے بہت جلدی half ہو جائے گا اور یہاں پہ half life بڑھنے کا مطلب ہے 0th order reaction کے لئے اگر آپ بہت زیادہ reactant لے لو reactant زیادہ لوگے تو اس سے کیا ہوگا کہ half life period بھی اس کے حساب سے پھر زیادہ ہو جائے گا اور reaction بہت ہی slow ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دیکھو یہ آپ اس میں خاص طرح different ہے for 0th order reaction reactant زیادہ لینے سے جو ہے بہت slow ہو جاتا ہے reaction for 2nd order reactions reactant زیادہ لینے سے reaction بہت fast ہو جاتا ہے 1st order کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جتنا مرضی reactant لے لو half life period اس کا constant رہتا ہے ٹھیک ہے اب اسی analogy کو میں use کر کے ابھی آگے چلتا ہوں اسی formula کو آپ نے let's say کہ ایک دفعہ آپ نے half life period نکالا کسی چیز half life کہہ رہا ہوں بلکہ ٹھیک ہے this is the half life period اور half life period کا formula is directly proportional to 1 by a to the power n minus 1 i hope there is no confusion in this formula یہ half life ہوگی at nth order کے لئے ٹھیک ہے یہ formula مو پر لکھ چکے ہیں اب آپ ایسا کرو کہ ایک دفعہ آپ initial concentration کو a1 لو اور یہ repeat کرو اور پھر ایک دفعہ a2 لو تو a1 جب لوگ ہے اس وقت میں اس کو t1 بول دیتا ہوں t1 is directly proportional to 1 by a1 to the power n minus 1 اور ایک دفعہ دوبارہ یہ experiment repeat کرو اس دفعہ آپ initial concentration کی value change کر دو order وہی رکھنا ہے آپ نے وہی reaction آپ کر رہے ہو اس دفعہ initial concentration آپ نے change کر دی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس دو time periods take their ratio آپ t1 by t2 کرو جب ratio لگے تو directly proportional sin equal to change because actually equal to k times equal to k times k k سے cut جائے گا تو آپ کے پاس equal to change ہو جائے گا تو doing this آپ کے پاس یہ result n minus 1 divided by a1 to the power n minus 1 which can be written like a2 by a1 whole power n minus 1 agreed simple mathematics یہ result ہے to ہم نے last time reduce کیا تھا کہ experimentally determined ہے کہ nth order reaction کے لیے initial concentration to the power and minus 1 سے inversely proportional ہوتی half life اور ہم نے یہ کیا ہے simply کہ کسی بھی ایک مخصوص order کے لیے for example یہ third یا second order کا reaction . اس میں ہم نے initial concentration کو ایک دفعہ a1 لیا ایک دفعہ a2 لیا اس کے حساب سے half life جو ہیں وہ دونوں دفعہ different آگئی کون سے order کے ہم بات کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس یہ آپ خیال رکھ 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 first order کے لیے لیے لگ دینا یہ reaction کیونکہ first order میں کیا مسئلہ ہوتا ابھی اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا first order میں half life doesn't depend on initial concentration so اگر آپ experiment کر رہے ہو تو do not use first order کیونکہ پھر initial concentration پہ depend ہی نہیں کرے گی half life اور یہ left side پہ half life لکھی ہوئی ہے okay so the ratio of the half life at a certain order other than the first order is equal to a to the power n minus one yannhi initial concentration at the second half life and initial concentration at the first half life آپ n ki value n aap اگر دونوں طرف natural log لیلو جسرہ پہلے میں آپ last time لیا تھا natural log t1 by t2 is equal to natural log of a 2 by a 1 to the power سکتے b شروع میں آ جائے into natural log of a so you can simply do this n minus 1 bring it in the beginning n minus 1 into natural log of a 2 by a 1 here if you want to calculate the value of n because we are interested in the value of n so this becomes natural log of t1 by t2 is equal to n minus 1 times natural log of a 2 by a 1 minus natural log of a 2 by a 1 ھیک ہے یہ ہی بنے گا n n اس سے ایک دفعہ ملٹیپلائی ہوگا پھر minus times 1 اس سے ایک دفعہ ملٹیپلائی ہوگا اب یہ minus times natural log of a 1 is left side پہ لے جو this becomes natural log of t1 by t2 plus natural log of a 2 by a 1 is equal to n times the natural log of a 2 by a 1 divide کر دو اس والی side کو natural log of a 2 by a 1 سے to a to a right side simply n bach kia this is actually the formula for the order of reaction see how simple آپ کو physical methods جو آپ کو بتائے تھے یا chemical it's better آپ 2 times پہ نکال تو آپ order of reaction پورا بتا سکتے ہو ٹھیک ہے in book اس نے further اس کو divide کر کے simplify کیا ہے یعنی this can be written nature log of t1 by t2 by nature log of a2 by a1 or plus 1 because again is common لے دونوں سے divide کیا جائے تو یہ دونوں چاہیے formula میں آپ کو simply یہ چاہیے کیا چاہیے اس کے اندر اگر آپ نے order of reaction نکال ہے تو جو آج آپ نے method پڑھا ہے اس میں چار چیزیں پتہ ہونے چاہیے ایک تو یہ کہ اگر ایک مخصوص concentration use کی جائے initial concentration کی value مثلا میں آپ example دیتا ہوں اگر اگر آپ نے order of reaction پتہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ initial concentration کی اگ دفع value load 2 moles per dm cube ٹھیک ہے and determine the half life determine the half life half life نکال کا طریقہ ہوتا ہے half life نکال کا طریقہ بھی تھوڑے پہلے میں آپ کو سمجھایا تھا جو basically last lecture تھا اس کے اندر میں نے کوئی بتایا تھا جو اس lecture کے start میں میں آپ فامولا بتایا half life نکال نکال ٹھیک ہے آپ half life اس طریقے سے نکال سکتے ایک تو آپ initial concentration تو چاہیے ہوتی ہے half life کے لیے آپ کو ایک اور concentration کی value بھی چاہیے کے اوپر دوبارہ چیک کرو کہ concentration کتنی ہے کیسے چیک کرو گے وہ جو آپ نے پڑھے ہیں انہی سے پتا چلا کہ جناب concentration اب اتنی ہے تو آپ جو اپنے half life فامولا پڑھا ہے اس سے t1 by 2 نکال سکتے ہو at this initial concentration یعنی اگر initial concentration 2 لی core observation لوں اس میں یہ کرو کہ اس تفہہ جو initial آپ لی تھی concentration اس کو vary کر دو instead of taking 2 let's take 7 for example پہلے 2 moles per dm cube initial concentration لی تھی اب 7 moles per dm cube initial concentration لوں اب اگر اوپر پروسیجر سارا آپ repeat کرو 7 moles آپ initial concentration لے لیے یہ 7 moles آپ نے کر دی ہے ٹھیک ہے اور again after certain amount of time for example 10 seconds 30 seconds I mean 1 minute 10 minutes 15 minutes whatever کسی مخصوص time کے اوپر دوبارہ concentration check کرو that would be AT اور اس formula سے آپ half life نکال لو and then come back over here آپ کو again half life پتہ and this one as a one similarly this one as a two these a one and two initial concentrations here let's call this one as t 2 that I have half at because it would be weird if I write t half one it would be weird that I have half life periods here I have half life so if you know these four variables this and this 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 using using this one and this one and two other concentration values at different time intervals and if these four you know then you have read these you need 1 t1 t2 a1 a2 a2 this is this formula you need to know t1 t2 t2 and a2 a1 so if you know these aap order of reaction bata sakte ho let's conclude this lecture by doing an example from your book let's suppose there is a reaction in which if you take 2 90 sorry if you take 2 90 millimeter of high-ridge diagram now mm of hg is not actually the unit of mass ok don't get confused in it agar initial concentration ithni low the time period is 255 time period half life period let's not mix these two this is half life period and if you take initial concentration as 360 mm of hg the time half life period is 212 seconds right mm of hg you have checked blood pressure etc mm of hg will lie jata basically pressure units and pressure can be seen in terms of concentration because this column liquid column which is mercury is silver so let's say this is mercury and we check how many millimeters this is here is mercury column and in terms of units if I talk about pressure is consistent with the other thing that we are talking about the concentration yes so let's now use this data in the formula which we derived recently that the order of the reaction is equal to 1 plus log of and natural log whichever log you want log of t1 by t2 t1 would be this and t2 would be this log of 255 by 2 1 2 divided by log of a2 by a1 a2 would be this and a1 would be this so let's make it 360 by 2 90 if you equate this using calculator you will get the result as something like 1.86 which is approximately closer order which is not going to points and fractions it either going to be 1.5 or it is 2 so since it is closer to 2 I would say the order is equal to 2 so for the reaction in which it basically n2o decomposition so it is basically a second order reaction okay rate equation is this way k times n2o raised to power 2 this is it for this lecture it's the next lecture we will study factors factors affecting the rates of reaction rates of reaction and now we have said initial concentration is because rate of reaction change but not order or initial concentration vary matter this factor k which we have called velocity constant basically this varies and this depends on many factors on surface area on how many reaction lighting conditions and temperature is interesting relationship ہوتا ہے جو ہم لوگ ایک ایک ویشن ہے جس کو ہم بولتے ہیں آرہینیس ایک ویشن آرہینیس ایک ویشن کے ثروہ ہم اس کا ریلیشنشپ دیویلپ کریں گے کہ یہ تیمپریچر کے ساتھ کس طریقے سے کئی ویری کرتا ہے so all the factors that influence the rate of reaction اس سے آنے والے لیکچرز میں we are going to cover them